آج ہمراف سیکھنے جا رہے ہیں اڈ پریفر کا پریوگ اڈ پریفر ٹو کا پریوگ آپ کب کریں گے اسے آپ پہلے سن لیے تب اس کا پریوگ کریں گے جب کسی واقع میں کیول ایک ہی کریا ہو اور اس کریا کو ادھیک پرمختتہ مہا تو دیا جائے تو ایسے واقعوں کے لیے اڈ پریفر ٹو کا پریوگ کیا جاتا ہے ایسے واقعوں میں پرائیا کسی کریا کو کرنا ادھیک پسند ہے ایسا درشایا ہوا ہوتا ہے ادھارن اور ایک سامپلس مجھے کافی ادھیک پسند ہے مجھے کھیلنا ادھیک پسند ہے اس طرح آپ ہزاروں ایک سامپلس اور ادھارن بنا سکتے ہیں آج ہم اور آپ سیکھنے جا رہے ہیں ادھرادر کا پریوگ اور یوس ادھرادر کا پریوگ آپ اور ہم کس جگہ کریں گے وہ سنئے جب کسی ایک کریا کو کسی دوسری کریا سے زیادہ مہا تو دیا جائے تو وہاں پر ادھرادر کا پریوگ کرتے ہیں ادھرادر والے گواکیوں میں مکھتا دو کریاوں کا پریوگ ہوتا ہے اور یہ دونوں کریایں اپنے پہلے روپ میں ہوتی ہیں اگزامپلس اور ادھارن آپ سنتے چلیے مجھے کرکیٹ کھیلنے کی جگہ ہے مووی دیکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے آفیس میں کام کرنے کی جگہ اپنا بیجنس کرنا زیادہ اچھا لگے گا I would rather work in the office than do my business مجھے ٹرین سے یادرہ کرنے کی اپیکشہ بس یادرہ کرنا سیادہ اچھا لگتا ہے I would rather travel just a little bit more than travel by train اس کو ممبئی جانے کی اپیکشہ دل میں ہی رہنا زیادہ اچھا لگے گا It would rather stay in daily than go to Mumbai شیلا کو رات میں سونے کی اپیکشہ آفیس میں کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے شیلا would rather work in the office than sleep at night اب آپ other examples اور دوسرے ادھارن کو بھی دیکھ لیجے اس کو تہلنے کے بجائے سائیکل چالانا زیادہ اچھا لگتا ہے rather than walk she would ride a bicycle مجھ کو سونے کی بجائے کام کرنا ادھیک اچھا لگتا ہے rather than sleep I would work شیلا کو مارکٹ جانے کی اپیکشہ آن لائن شاپنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی انگریزی آپ یوں بنائیں گے rather than go to market شیلا would shop online موسیقی موسیقی